اسلام علیکم جی میرا نام ہے عبرار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں عبرار احمد افیشل یوٹیوب چینل اچھا ابھی جو ہے یہ دیکھیں ہم لوگ جو ہے وہ چائنہ پرنٹ لیلن کا بندل جو ہے وہ ابھی آپ لوگ کے سامنے اوپن کر رہے ہیں یہ کسٹمر کا بندل ہے جس کو کھول کر ہم لوگ آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں کسٹمر سے ہم نے ریکویسٹ کی دی کہ یہ مال ہم کھول کے دکھائیں ٹھیک ہے جی تو ابھی یہ بندل ہم لائیو اوپننگ کر رہے ہیں چائنہ پرنٹ لیلن فریش مال ہوتا ہے یہ لنڈا نہیں ہوتا ابھی آپ کے سامنے بندل کھولے گا لائیو اوپننگ ہے یہ تو اس میں جو ہے وہ آپ بھی دیکھ لیں کہ کس طرح کا مال ہے کیا چیز ہے تاکہ آپ کو بھی پتا چل جائے اب یہ دیکھیں نا یہ بند بندل ہے ٹھیک ہے اس میں ابھی جیسا بھی مال نکلے گا وہ آپ لوگ بھی دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے کہ کس طرح کا نکلتا ہے یہ اس کا پہلا پیس ہے جی ٹھیک ہے ابھی یہ پورا بندل نیچے تک جو ہے وہ ہم کھول کے دکھائیں گے اس کا ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھتے جائیں یہ دیکھیں ابھی اس کے اندر یہ اس کی پرائز جو ہے وہ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے اسی کلو اسی کلو اس کا وزن ہے تریسٹھ ہزار اوپے اس کا ریٹ ہے ٹھیک ہے جی چائنہ فریش لیلن ہے پرنٹ والا مال تو یہ اس طرح کا بندل ہوتا ہے ابھی اس کا جو ہے یہ دیکھیں یہ نا رسی سے تھان بندہ ہوا ہے ٹھیک ہے جی یہ یہ پورا تھان ہے اس کی تقریباً پندرہ سے بیس تیہ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ پورا بڑا تھان ہے اس کو جو ہے وہ کھولا اس لیے نہیں ہے کہ بہت بڑا تھان ہے تو وہ بندہ ہوا ہے آپس میں پھر بھی تھوڑا سا کھول کے باقی بندل جتنا بھی ہے وہ پورا ہم کھول کے دکھائیں گے کتنے بڑے بڑے ہیں اس کو تھان والا بندل بولتے ہیں اچھا ایک چیز آپ نوٹس میں رکھئے گا دیکھیں جی بند بندل جو ہے نا اس میں اندر سے گھس کے نہیں دیکھا جا سکتا لیکن یہ بندل آپ لوگوں کے سامنے اوپن کیا ہے اب یہ صحیح بھی نکلتا سکتا تھا یا ہلکا بھی نکل سکتا تھا لیکن یہ بندل میں بیچ رہا ہوں ٹھیک ہے کسی نے ابھی تک اس کی کوئی کمپلین نہیں کی ہمیں بلکل صحیح مال چل رہا ہے یہ ابھی آپ اس کو ذرا دیکھیں یہ یہ پیس جو ان کے ہاتھ میں ہے بھائی کے ٹھیک ہے یہ کتنا لمبا تھان ہوگا تو اس طرح کی یہ بندل ہیں چائنہ فریش لیلن اچھا اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے چائنہ کے اندر سادھی لیلن بھی آپ کو ملے گی پرنٹ والی بھی ملے گی اسی پرنٹ والے مال میں دو طرح کا مال ہوتا ہے ایک ہوتا ہے چھوٹے کٹ والا ایک ہوتا ہے بڑے تھان والا چھوٹے تھان والا جو بندل ہوگا یا چھوٹے کٹ پیس والا بندل جو ہوگا اس کے ریٹ کم ہوں گے اچھا آپ یہ دیکھیں یہ تھان والا بندل اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ وہ بھائی جو ہے وہ اس کو کھیچتے چلے جا رہے ہیں اور مال ختم نہیں ہو رہا ابھی بھی وہ پیس ختم نہیں ہوا وہ انہوں نے وہیں چھوڑ دیا ہے تاکہ جو ہے وہ تھوڑا سا ویڈیو لمبی نہ ہو جائے ٹائم بچ جائے ٹھیک ہے جی یہ بیک سائیڈ ہے پیس کی یہ فرنٹ سائیڈ ہے یہ دیکھیں اس طرح کے پرنٹ ہوتے ہیں اس میں جو چھوٹے کٹ پیس والا بندل آپ لیں گے یہ فریش مال ہوتا ہے لنڈے کا نہیں ہوتا چھوٹے کٹ پیس میں لیں گے تو وہ بندل سستا پڑتا ہے بڑے کٹ پیس میں لیں گے تھان والا بندل لیں گے تو وہ ذرا ریٹ اس کے ہائی ہوتے ہیں اسی طرح سادی لیلن بھی ہمارے پاس ہوتی ہے چھوٹے کٹ میں بھی ہوتی ہے بڑے کٹ میں بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کو مردانہ واشنگ ویر ملے گا کارٹن مل جائے گی آپ کو لیڈیز کارٹن جو ہوتی ہے مکس کلر کے اندر اس کی ویڈیو بھی ڈلی ہوئی ہے میری چینل پہ اور مردانہ واشنگ ویر کی بھی ڈلی ہوئی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس مون لائٹ کپڑے کے بندل ہوتے ہیں اس کی ویڈیو بھی ڈلی ہوئی ہے باقی یہ چائنہ پرنٹ لیلن کا جو بڑے کٹ والا بندل ہے وہ آپ دیکھتے جائیں کہ کس طرح کا مال ہے یہ لائیو اوپننگ ہو گئی ٹھیک ہے جی تاکہ اس سے آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے کیسے کلر نکلیں گے کیسے پرنٹ نکلیں گے کس طرح کا مال نکلے گا تو یہ اس کے اندر اس اس طرح کا مال اویلیبل ہے جیسا آپ لوگوں کے سامنے بندل کھولا ہے اور آپ لوگوں کو دیکھا رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ کیا ہے یہ چائنہ ایمپورٹ لیلن ہے یہ فریش ہوتی ہے آتی بندل کی صورت میں ہے کیونکہ باہر سے جب مال ایمپورٹ ہوتا ہے تو وہ بندل کی صورت میں پیک کیا جاتا ہے اور پھر یہ ہے فریش ہے ٹھیک ہے جی یہ لنڈا نہیں ہے لیکن آتی یہ لنڈے کے بندل کی طرح ہے تو باقی یہ ہے کہ بند بندل کے اندر تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا کھلنے سے پہلے کہ کیسا مال ہوگا یہ مال الحمدللہ کافی لوگوں کو میں نے بھیجوایا بہت اچھا اس کا رسپونس ہے ٹھیک ہے باقی ایک بندل آپ لوگوں کو سامنے سے کھول کے دکھا دیا اچھا ایک چیز نوٹ کریں یہ یہاں سے تھوڑا سا جو ہے نا ایک سائیڈ سے مس پرنٹ تھا تو اس بھائی نے بتایا کہ یہ جو سائیڈ سے ایک سائیڈ سے کہیں پر اگر مس پرنٹ ہوا ہوتا ہے تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ ایک پتلی سی پٹی اس کی سائیڈ سے آپ لوگ نکال دیتے ہیں باقی پیس پورا اوکے کا اوکے رہتا ہے تو یہ چیز بھی تھی سامنے جو آپ کو میں نے بتا دیئے یہ پرنٹ دیکھیں یہ کیسا بہترین پھول والا پرنٹ تھا ایک یہ ہے اچھا یہ ویڈیو کافی لمبی ہے بندل پورا دکھایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کس طرح کا مال ہے کیسا مال ہے تاکہ لوگوں کے ذہن سے یہ دیکھیں یہ تھوڑا چھوٹا کٹ پیس ہے مطلب اس میں اس طرح کا بھی ہے لیکن زیادہ تر بڑے جو ہے نا بڑے پیس آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ چائنہ کا مال ہے جس نے بھی آرڈر کرنا ہو ویڈس اپ نمبر آپ کی سکرین پر ہے ریٹ سکرین پر آ رہے ہیں تین چار طرح کی ورائٹیز ہیں ٹھیک ہے مردانہ واشنگ ویر چائنہ پرنٹ لیلن ٹھیک ہے سادی لیلن سادی کورٹن ہمارے پاس مل جائے گی آپ کو لون بھی ہمارے پاس ہوتی ہے اس ٹائم لون کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے لیکن کیا ہے کہ لون جو ہے نا وہ اس ٹائم لون جو ہے وہ اس ٹائم بندل جو ہے وہ گرمی اصل میں سیزن آیا ہوا ہے تو لون کے بندل شاٹ ہو گئے ہیں کم ہو گئے ہیں مطلب اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو وہ جلدی بھگ جاتے ہیں لیکن انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں ایک نیا کنٹینر آنے والا ہے اس کے اندر لون کے بندل بھی ہوں گے لیکن لون کے ریڈ جو ہے وہ کافی ہائی فائی ان لوگوں نے بتائے میں ہیں تو پتہ نہیں اس پر کام کرنا ہوگا بھی یا نہیں کیونکہ مہنگا بہت ہے وہ بندل ہر کوئی بندل وہ افورڈ نہیں کر سکتا باقی انشاءاللہ بندل آئیں گے تو اس کی ویڈیو بھی ہم اپلوڈ کریں گے باقی یہ والا بندل جو ہے ہم نے آپ کو پورا کا پورا کھول کر دکھا دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کا جو ہے وہ پرچیزنگ میں آسانی ہو پتہ چل آپ کو ایک آئیڈیا ہو گیا ہے کہ کس طرح کا مال نکل سکتا ہے ٹھیک ہے جی یہ اس طرح کا مال ہوتا ہے جو بھی آرڈر کرے گا انشاءاللہ اس کو یہ مال ہم لوگ انشاءاللہ دیں گے پورے پاکستان میں ہماری ڈیلیوری اویلیبل ہے اچھا جی پیمنٹ پروسس جو ہے وہ ہمارا ایڈوانس ہوتا ہے ایزی پیسہ جیس کیش اور میزان بینک کے تھوڈ کوشش کریں کہ آپ لوگ میزان بینک کے اندر پیمنٹ کریں کیونکہ ایزی پیسہ جیس کیش کی لیمٹ جو ہے وہ پچاس ہزار روپے تک ہوتی ہے یا اس سے کم ہوتی ہے تو یہ بہتر ہے کہ بینک اکاؤنٹ کے اندر آپ لوگ پیمنٹ زیادہ تر کیا کریں باقی بندل آپ لوگوں کو کھول کے دکھا دیا ہے ٹرک اڈے کے ثرو ہم لوگ مال بلٹی کرواتے ہیں پیمنٹ پروسس ایڈوانس کے ساتھ پورے پاکستان میں ہماری ڈیلیوری اویلیبل ہے اچھا اس میں کچھ سروس چارجز تھوڑے سے ایڈ ہوتے ہیں چار سے پانچ سو روپے ٹھیک ہے وہ آپ کو پے کرنے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی کرایا ہوتا ہے گودام سے ٹرک اڈے تک مال پہنچانے کا اچھا یہ دیکھیں یہ کلر کیسا پیارا ہے پرنٹ کا یہ پرنٹ دیکھیں کیسا پیارا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو اسپیشلی جو ہے وہ کھول کے دکھا دیا ہے ہم لوگوں نے کہ اس طرح کا مال ہوتا ہے یہ آرڈر آپ لوگ کر سکتے ہیں واتس ایپ نمبر سکرین پر ہے اس پر آپ میسیج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اچھی اچھی ویڈیوز جو ہے وہ شیرشاہ کے حوالے سے میں لاتا رہتا ہوں انشاءاللہ مزید سیزن کے اندر ہم اور بھی کام کرنے والے ہیں ہاں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کر لیں اگر آپ لوگ کوئی نیا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے عبرار احمد افیشل کو اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ